ہائے فرنڈس ویلکم بیک ٹو مائی چینل دوستو اکثر میں آپ کے ساتھ کلیننگ ٹپس شیئر کرتی ہوں آج بھی میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے ہی کلیننگ ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں لیکن آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ کروں گی کہ ہم اپنی ٹائلٹ کو کس طریقے سے کلین کریں جو گندی بدبو آتی ہے جہاں ہماری ٹائلٹ کا بلیک پانا جاتا ہے وہ گندہ پانا جاتا ہے اس کو کس طریقے سے صاف کیا جائے ویسے تو مارکٹ میں بہت ساری ٹیپ ڈیٹس بہت سارے لیکوڈ ملتے ہیں جس سے ہماری ٹائلٹ صاف ہو جاتی لیکن وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں ہم کس طریقے سے اسے بہت ہی آسان اور سستے طریقے سے ٹائلٹ کو صاف کر سکتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ کی جو ٹائلٹ میں پیلا پانا جکا ہے وہ سارا بہت ہی سستے میں ایک ہی بار میں صاف کرنے سے صاف ہو جائے گی آپ کی ٹائلٹ دوستو ہماری ٹائلٹ کا صاف ہونا بہت ہی ضروری ہے جتنا ہم سوچتے ہیں کہ وہ دور سے صاف دکھائی دے وہ چمکتی ہوئی دکھائی دے اس سے بھی جارہ ضروری ہے ہماری صحت کے لئے ٹائلٹ کا صاف ہونا ٹائلٹ کو صاف کرنے کے لئے میں جس دو انگریڈینٹ یوز کرنے والی وہ بھی وہ ہوں گے جو ہر کچن میں پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں دوستو میں ایک برتن میں دو چمچ کھانے والا سوڈا ڈا رہی ہوں اس کے بیچ میں دو چمچ نمبو کا رس ڈالوں گی آپ کو جتنی بھی کوئنٹری بنانی ہے دونوں چیزوں کی سیم رکھنی ہے دو چمچ میں اس کے بیچ نمبو ڈال کر نمبو کا رس ان دونوں چیزوں کو مکس کرلوں گی ان دونوں چیزوں کا مشرن ٹائلٹ کو صاف کرنے کے لئے گندی ٹائلٹ جو ہوتی ہے اس کو چمکانے کے لئے ایک بہت بڑی چیز ہے میں ہمیشہ سے ایک الگ سے سپونج رکھتی ہوں ٹائلٹ کو صاف کرنے کے لئے اب اسی سپونج پر میں وہ جو مٹیریل میں نے مشرن تیار کیا ہے وہ لوں گی تو ساری ٹائلٹ کے اندر بار سارے پر لگا دوں گی ہمیں کوئی رگڑنے کی ضرورت نہیں جسٹ ہمیں سب ٹائلٹ کے اندر بار اوپر نیچے سب جگہ پر اسے لگا دینا ہے اوپر سب جگہ پر سپونج کے سارے لگانے کے بعد اب جو ٹائلٹ کا نیچے والا باگ ہوتا ہے اس میں میں بیکنگ سوڈے کو سپرنکل کر دوں گی اور دس منٹ کے لئے میں اسے ایسے ہی رہنے دوں گی اگر ہم دس منٹ اسے ایسے شوڑ دیں گے تو اس سے جو بھی ٹائلٹ کا کالا پن ہوگا جو بھی گندگی ہوگی وہ کافی حد تک فول چکی ہوگی دس منٹ بعد ہم براش لیں گے جس کے ساتھ ہم ٹائلٹ ساف کرتے ہیں تو ہلکا سا ہم اس کے ساتھ ٹائلٹ کو ساف کر لیں گے بس آپ کو ہلکا سا رگڑنا ہے ہلکا سا رگڑنے کے بعد ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی ٹائلٹ کا جو بھی کالا پانے ہے گندہ پانے جہاں پیلا پانا چکے وہ سارا ساف ہو چکے ٹائلٹ کے اندر سے براش کے ساتھ ساف کرنے کے بعد میں اب بار سے بھی سپونج کے ساتھ ٹائلٹ کو ساف کر لوں گی کیونکہ ٹائلٹ کا اندر سے جتنا ساف ہونا جروری ہے اتنا ہی جروری ہوتا ہے کہ ٹائلٹ بار سے بھی ساف ہو تو بس دوستو ٹائلٹ میری ساف ہو چکی ہے اب میں آپ کو پانی شوڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنی آسانی سے ٹائلٹ ساف ہو گئی ہے اور پہلے سے کتنی چمکنے لگی ہے ٹائلٹ آپ کو بھی دوستو مہنگے مہنگے کلینر کھزنے کی کوئی جرورت نہیں آپ بھی اس طریقے سے اپنی ٹائلٹ کو چمکا سکتے ہیں وہ بھی بینا میند کیے بینا خرچ کیے اور بینا ٹائم ویسٹ کیے اوکے پھر دوستو ملتی ہوں آپ کو نیو ویڈیو میں کسی نیو ٹپ کے ساتھ بائی بائی ان ٹیک یا موسیقی